السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ایک انوکھا مختلف سا مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں ٹائٹل میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا بہت سے بھائیوں کو نجائز مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی مقدمے میں پھس گئے سراسر ناجائز تھا اور سالہا سال گزر گئے وظیفہ بھی ایسا جو ہر حال میں مقبول ہی مقبول ہے اور کامیابی ہی کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی کسی بھائی کے اوپر کسی دشمن نے یا کسی بدخانے کوئی مقدمہ کر دیا یا کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ جھوٹا پولیس کیس بن جاتا ہے پولیس دھر لیتی ہے کسی بھی ماملے میں جو سراسر جھوٹ ہوتا ہے اور سراسر نائنصافی پر مبنی ہوتا ہے آپ کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے تھانے کچیریاں بھگت بھگت کے اور پولیس کے معاملات سے تو سب واقف ہیں یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کام ہے آپ کو ایک حل دینا وہ شخص اس کے گھر والے تھانے کچیریوں کے چکر لگا لگا کر تھک گئے اور اور پولیس اور کچیری میں وکیلوں کو وکیلوں کے سٹاف کو باہر فوٹو سٹیٹ والے کو ہر کسی کو وہ سارے معاملات ہر شخص کے علم میں ہیں کہ کیا کیا مسائل کیا کیا معاملات ہمارے ہاں درپیش ہوتے ہیں ایک عام شہری کو وہ کیا کرے بچارہ کس کے پاس جائے کسے دعائی دے ہر بار وکیل کے پاس جاتے ہیں وکیل ایک نئی کہانی سنا دیتا ہے ایک نیا لارہ لگا دیتا ہے ایک نئی امید بان دیتا ہے وہ شخص بچارہ گھر سے نکلتا ہے بس میں ٹیکسی میں رکشے میں ٹرین میں گاڑی میں پٹرول خرچ کر کے کرایا خرچ کر کے تھانے کچیری میں جاتا ہے وہاں سارا سارا دن بینچوں پر بیٹھا رہتا ہے پھر پتہ چلتا ہے تاریخ مل گئی ایک نئی تاریخ فلا تاریخ کو آپ آ جائیں اب آپ کی سنوائی اس تاریخ کو ہوگی یا کوئی جھیل میں بند ہے کسی جھوٹے مقدمے میں نہ بری ہو رہے ہیں اور نہ ہی زمانت مل رہی کیس الجھا پڑا ہے ہر کوئی ہی مخالف ہے ہر کوئی آپ کو مجرم اور ظالم گردان رہا ہے آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا واقعی واقعتا ہی آپ حق پر ہیں لیکن آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی اس وظیفے کے لئے شرط ہی ہے کہ روزے روشن کی طرح آپ حق پہ ہوں یہ معاملہ نہ ہو کہ اس نے مجھے ایسے کیا تھا تو میں نے اس کے اوپر یہ والا مقدمہ کر دیا یا اس نے یہ معاملہ کیا تھا میں نے یہ والا معاملہ کر دیا روزے روشن کی طرح حق بات ہو کیونکہ جس کی دیکھیں شفارش آپ کروائیں گے اس کو بھی تو نراز نہیں کرنا آپ نے یہ جو الفاظ ہیں یہ جو درود و سلام میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ نے محبت کے ساتھ یقین کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پڑھنے ہیں یقین جانے راستے کھل جائیں گے بالکل راستے کھل جائیں گے آسان ہو جائیں گا ہر معاملہ ہر چیز آسان ہو جائے گی آپ کے لئے شرط وہی کہ آپ حق پر ہوں اور آپ نے یہ پڑھنا محبت اور توجہ کے ساتھ ہے مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے آپ دیکھیں گے ہر شخص ہر چیز آپ کے حق میں ہوتی چلی جائے گی مظلوم شخص خود پڑھ لے جیل میں شخص کہہ خود پڑھ لے تھانے میں کچیری میں پریشان حال شخص خود پڑھ لے یا اس کے لئے کوئی پڑھ لے تو بھی چل سکتا ہے لیکن وہ شخص خود پڑھے تو زیادہ بہتر ہے خود پڑھے تو زیادہ پڑھے بہتر ہے اور وہی بات کے یقین کے ساتھ توجہ کے ساتھ کوشش کرتے ہیں آپ کے پاس سامنے وہ والے وظائف دیں آپ کو وہ والے معاملات بتائیں جن کا کوئی نقصان نہیں ہے اور جو سراسر رحمت ہیں سراسر آسانی ہیں سراسر سکون ہے یہ وظیفہ آپ کو ہر وقت پڑھنا ہے کھلا پڑھنا ہے ناپاک جگہوں کو چھوڑ کے ہر وقت پڑھنا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے آپ کی راستے کھلتے چلے جائیں گے اور آپ کی مشکلیں ختم ہوتی چلے جائیں گے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ معاملات آپ کے حق میں ہوتے چلے جا رہے ہیں محترم یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے ڈیڑھ سو سال سے بھی زیادہ عرصہ گزرا سندھ کے ایک بزرگ تھے انہوں نے درود پاک پر ایک بڑی خاص کتاب لکھی تھی اور اس میں بہت سے درود پاک ایسی غاجات تھے جن کے کچھ فضائل ہیں جن کے کچھ برکات ایسی ہیں کہ مخصوص کام ان کی برکتوں سے ہو جاتے ہیں فارسی میں کتاب تھی سالہہ سال وہ فارسی میں رہی بعد ازاں اس کا اردو میں ترجمہ ہوا اور درود پاک سے محبت کرنے والے علماء درجے کے افراد کے پاس وہ کتاب ہے اور ان کو اس کتاب کا علم ہے یہاں آپ کی سہولت کے لئے اس سکرین پہ میں نے درود پاک دے دی ہے اس کا سکرین شاٹ لے لیں اپنے پاس محفوظ کر لیں اس وظیفہ میں آپ کو یہی والے الفاظ پڑھنے ہیں جو کچھ یوں ہیں اللہم سلی علن نبی محمد حتی لا یبقى من صلواتک شیئن و بارک علن نبی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیئن ورحمن نبی محمد حتی لا یبقى من رحمتک شیئن وسلم علن نبی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیئن ان الفاظ کو یاد کر لیں لکھ کے اپنے پاس محفوظ کر لیں یا سکرین شاٹ لے لیں اور ان کو یہ مسائل ہیں جو میں نے ارض کیے بہت اور بہت سی برکات کے ساتھ اور بہت سی رحمتوں کے ساتھ ان کا یہ مسئلہ بھی اس درود پاک پڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ حل ہو جائے گا رضی پاک پڑھ کے دعا کریں سچے دل سے اور دعاوں میں پوری امت کو یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو